میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بازار صبح چھے بجے کھلیں گے اور شام کو پانچ بجے بجے ہو جائیں گے تو بازار میں کون جا رہا ہے کون پردیس کر رہا ہے غریب آدمی کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے تو یہ تو ایک ٹیٹ ٹپکہ ہے جو شام کو بیٹھ کے یاشی کرتا ہے ہوتلوں میں بیٹھ کے اسٹران میں بیٹھ کے شام کو بڑے بڑے مہوریوں میں جا کے سیر کرتا ہے تو یہ تو بازار بن کرنا انٹی پیپل نہیں ہے یہ تو عام کے فیور نے فیصلہ ہے یا فارز آرگمنٹ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی گاڑیوں کے پیٹرول پر راشنگ کرتی جائے یہ تو انٹی ایلیٹ ہے نا جی یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بیجلی کے زمشد فار آرگمنٹ سے کسی گھر میں چار ایلسی لگے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں بھی سو ایلیٹ زیادہ بیجلی نہیں جائے گی ختم آپ کو ایک ایسی چلائیں اور سب ایک ایسی میں رہیں تو اگر یہ سارے فیصلے ہمیں کرنے ہیں پراؤلم یہ ہے کہ جو لوگ جن کا ویسٹر انٹریسٹ ہے جو پاکستان میں جنہوں نے ایلیٹ کیپچر کیا ہوا ہے ان کو یہ نظر آرہا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ اب ان کے افعاداتے خلاف بات ہو رہی ہے اور جب ان کے افعاداتے خلاف بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو کینو فلیج کر کے اس کو انٹی بیول فیصلہ کہہ رہے ہیں اور سیاسی پارٹیاں اس معاملے میں ناسمجھ ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ فیصلے ان کے اخلاف جائیں گے اگر بازار کند ہوں گے تو وہاں پوش ہوگی تو وہاں نا پوش نہیں ہوگی یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی بازار والے جو دکان جا رہے ہیں وہ ان کے ووٹر نہیں ہیں مگر ٹھیک ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی اب جہاں پہ آکے ایک نیڈ نوک ہو گیا ہے کہ فیصلے کیا انٹی الیٹ ہیں یا انٹی فارز آرگومنٹ سے اگر میں آپ کو یہ اعلان کر دوں آج کہ ہم فورن فلائٹ سے فابندی لگا رہے ہیں فارگومنٹ سے یا ان کی تعدالت آدھی کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کی الیٹ کی ٹریول ہوتی ہے نا یہ غریب آدمی کون سی ٹریول ہے یا میں پابندی لگا دوں کہ پاکستان میں پار سال تک بڑی گاڑی نہیں آئی گی فارگومنٹ سے نہیں آئی گی ختم آپ نے مسئلی پھریدی ہے آپ نے آڈی پھرید نہیں ہے آپ لکھے اپنے گھر میں سلک پر نہیں آئی گی پیٹرول بچانے کے لیے تو کیا یہ فیصلہ انٹی پیپل ہے یا میں فیصلہ کروں کہ میں دکان داروں سے ٹیکس لینا ہے تو کیا یہ انٹی پیپل ہے یہ تو سارے فیصلے ہیں یہ تو ہونے ہیں نا تو جب یہ فیصلے نہیں یہ کون نہیں ہونے دیرا یہ وہ ایلیٹ کیٹر نہیں ہونے دیرا اور انفرسنیٹلی سیاسی پارٹیاں ان فیصلے کا حصہ بن رہی ہیں اور وہ پاسال و اقصال بچاری ہیں ان کو یہ سبعدہ چاہیے کہ کون سا فیصلہ انٹی ایلیٹ ہے اور کون سا فیصلہ انٹی پیپل ہے